آن لائن سٹیڈی پلیٹ فرم میں آپ کا سواگتہ دوستو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہم میل سب انسپیکٹر کے جو برتی ایک اوپر کیس ہوا تھا اس کے بارے میں اور فی میل کونسٹیبل کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وکاس کمار نے کیس کیا ہوا ہے اور اس کی نیکس ٹی رنگ ہے بارہ مائی دوزار بائس اس نے کس لیے کیس کیا تھا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ جو کیس ہے وکاس کمار ورسی سٹیٹ آف ہریانہ اینڈ اڈرز اس نے کیا کہا تھا کیس میں کی اس کے جو ہے لرن پر سیکیورڈ سکسٹی سیون پوائنٹ فور مارک سیندہ ریٹن اگجیمینیشن ٹھیک ہے جو کی کٹ آف اتنے پہ گئی ہے سب انسپیکٹر میں لیندہ yet he has not selected on the ground that he had اس لیے کوالیفائی یہ جو ہے فیزیکل میں کوالیفائی نہیں کر پایا اس نے یہ بتایا ٹھیک ہے لیکن اس نے کیا کیا کہ میں کوالیفائی کر چکا ہوں ٹھیک ہے میں نے جو ہے بارہ منٹ سے سے پہلے جو ہے ڈائی کلومیٹر کی ریس کلیر کر دی تھی ٹھیک ہے تو اب اس نے جو ہے بھئی جو آہ مانگا گیا ہے تو ایچ ایسی کی طرف سے آر ایف آئی ڈی یہ جو جو آپ کے وہ لگی تھی پاؤں میں بھئی اس کا جو سکرین سوٹ وغیرہ جو پرنٹ آؤٹ ہے اس کا مانگا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کا ہی ہے نا سکرین سوٹ اور پرنٹ آؤٹ دینے میں ایچ ایسی کو پتا نہیں کیا پروبلم ہو رہی ہے اتنا جو ٹائم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ کے ساتھ دے دے تو اتنے بچوں کے جو پیسے لگ رہے ہیں کوٹ کیسز پر اور دوسری طرف سے ایک یہ ٹینسن کی کیا پتا میرا اس میں ہو جائے ٹھیک ہے تو آگے بھی پڑھائی تھوڑی سی اور ڈسٹرب ہوتی ہے ٹھیک ہے بٹ میں تو یہی کہوں گا جس نے بھی کسی بھی طرح کوئی بھی کوٹ کیس کا رکھا برتی کے اوپر کہ بھی آپ اپنی پڑھائی جو ہے کنٹینیو ضرور رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ کوٹ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کا کسی کو نہیں پتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں فیمیل کونسٹیبل کے بارے میں تو ساتھ کی ساتھ یہ دے دینا چاہیے ریٹن کے مارکس دے دیں اور یہ دے دیں دکت ہی نہیں آئے گی کسی کو کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو اب بات کر لیتے ہیں بھئی آج کا جو فیمیل کونسٹیبل کی ہیرنگ تھی ٹھیک ہے دو مارچ کو اب جو یہ ہیرنگ کر دی ہے بھئی دو مئی کو ٹھیک ہے دو مئی دوزار بائس اس کی نیکسٹ ہیرنگ ڈیٹ دے دی ہے انجلی کا کیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کب اس نے فائل کیا تھا کیس چوبیس نومبر دوہزار اکیس کو کیا تھا ٹھیک ہے چوبیس نومبر دوہزار اکیس کو اس نے کیس فائل کیا تھا اور کیس کے اندر کیا ہے بھئی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کی کیس کے اندر کیا ہے انجلی دیکھو یہ ہے بھئی کھی کہ دیتا ہیتھ ایک بھئی چینی سکت کے اندر کیا ہے سکریننگ ٹیسٹ اور پیٹیسنر ہوا جانسو انڈر میڈیکل ڈیجابیلیٹی اون فائیونگ ڈیلیورڈ او ای بی بی اون اتیس آدو ہزار اکیس واس فورس ٹوپیرین فیزیکل میجرمنٹ ٹیسٹ دیر وڈیگ پرائیم ہار ایکوال اپورچنیٹی ویڈ سیمیلر سٹیپلیٹیڈ کانڈیٹس بھائی وہی ہے کہ بھائی اس کو بی بی ہوا تھا اور اس کو جو فیزیکل میجرمنٹ ٹیسٹ میں چھوٹ نہیں دی گئی ٹھیک ہے بلکہ بہت سارے کانڈیٹ کو چھوٹ دے دی گئی تھی ٹھیک ہے تو اس نے اسی بیس پہ کیس کر دیا تھا چوبیس نومبر کو ٹھیک ہے تو کیا ہوا تھا کہ بھائی اندہ جب اس کی جو ہیرنگ ہے وہ پندرہ بارہ کو دے دی ٹھیک ہے تو اندہ میان ٹائم پیٹیسنر is also directed to be called for physical میجرمنٹ ٹیسٹ and screening of documents along with other similar stupid related کانڈیٹس بھائی اس کا physical میجرمنٹ ٹیسٹ کے لیے نا چار جنوری کو چار جنوری کو اس کا ہو چکا physical میجرمنٹ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے اور however result of all such candidates as specified in an lecture P11 in respect of advertisement number would not be declared without the permission of this court ٹھیک ہے بھائی اس کی permission کے بینا court کی permission کے بینا یہ result کو جو ہے declare نہیں کرنا بھائی ٹھیک ہے تو ایسا اس میں بولا گیا تو بھائی پندرہ بارہ کو جو hearing تھی اس میں جو ہے وہی لے لیا تھا کہ میڈیکل کی لڑکیوں کو چھوڑ کر سبی کا result declare کر دیا جائے اب جو ہے بھائی اب بات یہ ہے کہ اس کی دو مائی کی hearing دے دی ٹھیک ہے دو مائی کی اب آج تو کوئی hearing ہوئی نہیں کیونکہ آج کس case کا number ہی نہیں آیا تو یہ دو چیزیں ہیں کہ کیا دو مائی کو ہی یہ جو ہے بھائی میڈیکل کی permission لیں گے کہ ان کا بھی result اس دن نکالیں گے یا کیا کیا ایک تو یہ ہے کہ بھئی اسی دن لیں گے یا پھر بیچ میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز کیا بھائی result اگر revise ہوتا ہے تو بھائی اس time لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بھائی 23 مارچ کو hearing ہے کہ بھائی اس دن یہ permission لے لیں تو کچھ بھی نکال جا سکتا بھی یعنی کہ یہ سارے کیا آئی ڈیا ہے کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کا آئی ڈیا الگ ہو سکتا ہے دوسرے بندے کا کسی ہر ایک بندے کا آئی ڈیا الگ لگ ہو سکتا ہے اب حالانکہ اس طرح سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو 23 مارچ ہے کیا پتا ڈیسی کو تب تک بھی یہ ڈیسیزن نہ لے پائے ڈیسی کی ریزلٹ revise کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر اتنی لمبی ڈیٹ اس کو کیوں دے رکھی ہے کیونکہ اسی کے بیس پر یہ جو ہے میڈیکل ملی لڑکیوں کا ریزلٹ جو ہن نہیں آیا تھا ٹھیک ہے باقی اور بڑھتی پر کوئی اسٹے نہیں ہے اس کے اوپر بھی کوئی اسٹے نہیں ہے ٹھیک ہے تو بھئی آپ اپنی جو ہے تیاری بنائے رکھیں اس سی ایٹی کے اگزام کے لیے اور بھئی ایک میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں یہ جو سی ایچ اصل کا فرم ابھی نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے لاسٹ ڈیٹ ہے بھئی اس کی ساتھ تین آپ اپنا فرم جو ہے بھلپ کر سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ پر بھرو گے تو یہ سائٹ جو بھی بیجی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میت رہی آپ ایک ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں اور چنل کو سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی